اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹی ٹوینٹی سیریز ہے وہ کون سی طریق کو کھیلی جائے گی اور پاکستان انگلینڈ کا دورہ کرے گی یا انگلینڈ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں اور پاکستان کی اٹھرا رکنس کارڈ کا اعلان کر دیا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں نئے چیف سیلیکٹر نے بڑی تابر طور تبدیلیاں کر دیا کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم جو کہ سی ٹیم آئے تھی پاکستان کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ بھی پاکستان کو شکست دے کر چلے گئی اپنے وطن واپس کیونکہ جو نیوزی لینڈ کی نمبر ون ٹیم ہے وہ تو اس وقت آئی پیل کھیل رہی ہے اور دوستو اس لیے پاکستان ٹیم میں چیف سیلیکٹر نے بڑی تابر طور تبدیلیاں کر دیا تقریباً چار سے پانچ تبدیلیوں کا انہوں نے اعلان کر دیا دوستو انگلینڈ کوئی عام ٹیم نہیں ہے اور دنیا کی نمبر ون ٹیموں میں شمار ہوتی ہے اس کا بھی اور اس لیے چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان ٹیم کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا چاہیے اور دوستو سیم ایوب محمد آمیر اور اماد وسیم اور بھی تین چار کھلانی ہیں جن پر ابھی یہ غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزر چوبیس میں کھلایا جائے یا نہیں اب آنے وال اپنے والا وقت ہی بتا ہے